بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل رزی فیشن کلیکشن فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ سائٹ چونٹ والا فراغ بنانے کا طریقہ بتاؤں گا اور اس کے جو سات بازو ہیں اور اس کا جو گلہ ہے اس کا بنانے کا مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گا یہ فرینڈز ہم نے اس کے آگے اور پیچھے دونوں سائٹوں کے چونٹیں دیو ہوئی ہے اور یہ فرینڈز اس کے بازو ہیں بازو کی ویڈیو میں نے اس ویڈیو میں نہیں رکھی ہوئی ہے بازو کی ویڈیو میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے اس کا لینگ میں ڈسکرپشن اور انڈ سکرین میں دے دوں گا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو چلیں بینہ ٹائمز آئے کے لئے شروع کرتے ہیں تو فرینڈز یہ ہمارے پاس کپڑا ہے اور اس کے آگے یہ بارڈر انہوں نے پہلے سے ہی دیو ہوئے ہے تو ابھی ہم سب سے پہلے اس کو بچھائیں گے اور اس کا بارڈر جو ہے اس کو لادہ کر لیں گے تو یہ ہم نے بارڈر کا جو ڈیزائن ہے اس کو لادہ کر لیے ہے آپ فرینڈز اس کے بعد ہم اس کپڑے کو ڈبل فالڈ کر کے بچھائیں گے فرینڈز میں ڈریس کے کٹنگ اور سٹیچنگ کے ناتنے ڈیزائنوں پر ویڈیو بناتا رہتا ہوں تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسان دا رہی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ یہ گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تو فرینڈز یہ ہم نے ڈبل فالڈ کر کے دونوں پیس بچھا لیے ہیں اب اس کے بعد ہم سب سے پہلے ہمارے جو فراک ہے اس کی لینڈ چوالیس انچ ہے تو چوالیس انچ ہماری لینڈ ہے تو ہمارا آگے بارڈر بھی آئے گا تو اس لئے ہم چوالیس پر ہی نشان لگا کر اس کی کٹنگ کر لیں گے ہم نے چوالیس انچ پر نشان لگا لیے اب یہاں سے ہم کٹنگ کر لیں گے فرینڈز یہ ہم نے ڈبل فالڈ کر کے اوپر نیچے دونوں پیس رکھے ہوئے ہیں جو اوپر والا ہے یہ ہمارا فرانڈ کا ہوگا اور جو نیچے والا ہے وہ بیک کا ہوگا تو فرینڈز سب سے پہلے ہم اس کے شولڈر کا نشان لگائیں گے تو شولڈر اس کا ساڑھے پندرہ انچ ہے تو ساڑھے پندرہ کا پہلے ہم ناف نکالیں گے تو ساڑھے پندرہ کا ہاف پونے آٹھ انچ آتا ہے تو آدھا انچ ہمارا سلائی میں چل جائے گا تو اس لئے ہم سوہ آٹھ انچ پر یہاں شولڈر کا نشان لگا لیں گے یہ ہم نے سوہ آٹھ انچ پر نشان لگا لی اب ہم اس کے بازو کے ارمحل دیکھیں گے اوپر سے نیچے اب ہم نو انچ پر نشان لگائیں گے فرینڈز یہ ہمارا نشان لگ چکے ہیں اب ہم اوپر سے نیچے کمر کا نشان لگائیں گے تو کمر کا نشان ہم اوپر سے نیچے ساڑھے پندرہ انچ پر لگائیں گے یہ آپ اپنی مرضی کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں تو فرینڈز یہ ہمارے دون انشان لگ چکے ہیں اب اس کے بعد ہم اس کے چیسٹ اور کمر کا جو سائز ہے اس کے نشان لگائیں گے تو اب ہم جتنا ہمارا شلڈر کا نشان لگے اتنے ہی فاصلے پر نیچے ایک نشان لگائیں گے اور ان دونوں نشانوں کا واپس میں ملا لیں گے آپ فرینڈز اس کے بعد ہم اس کا چیسٹ کیا نشان لگائیں گے تو چیسٹ اس کی اکیس انچ ہے تو اکیس کا ہاف ہمارا ساڑھے داس انچ آتا ہے تو اب یہاں پر ہم ساڑھے داس انچ پر نشان لگائیں گے تو فرینڈز یہ ہماری چیسٹ کا نشان لگ چکا اب اس کے بعد ہم اس کی کمر کا نشان لگائیں گے فرینڈز کمر اس کی انیس انچ ہے تو انیس کا ہاف ساڑھے نو انچ آتا ہے تو اب بھی ہم یہاں پر ساڑھے نو انچ پر نشان لگائیں گے تو فرینڈز یہ ہمارے نشان کمپریٹ ہو چکے ہیں اب اس کے باہر شرلڈر کا تھوڑا ڈاؤن کر کے نشان لگائیں گے اور فرینڈز ہمیں اس کے سب سے پہلے شرلڈر کی کٹنگ کریں گے پھر دونوں پیسوں کی ہم تھوڑا نشان سے باہر کی طرف سے کٹنگ کریں گے ہمارا جو پیچھے والا سائیڈ ہے اس کی باہر سے کٹنگ ہونی چاہیے اور جو فرنٹ والے ہیں اس کے ہم بعد میں اس نشان سے اندر کی طرف ہم کٹنگ کریں گے دوستو یہ جو ہم نے نشان لگائیں یہاں سے ہمارا سلائی کے ٹانک لگے گا تھوڑا اس نشان سے ہم ہٹ کر کٹنگ کریں گے اور اس کے بعد یہ جو اوپر والا پیس ہے اس کی ہم الادہ سے اندر کی طرف نشان لگا کر کٹنگ کریں گے اب ان نشانوں کے اوپر سے کٹنگ کریں گے اس کے بعد فرنٹ یہ جو ہمارے کمر کے نشان لگا ہوئے اس سے اندر کی طرف ہم چار انچ پر نشان لگائیں گے تو فرنٹ یہاں تک ہماری کٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ جو باہر کا سائیڈ ہے اس کو ہم نے اتنی ہی رکھا جتنا ہمارے پاس کپڑا ہے اور اس کے بعد ہم اس کی لیند دیکھیں گے تو لیند اس کی ہم نے اوپر سے آدھائیں نیچے کی طرف انچ ٹیپ کو رکھا ہے جو ہمارا سلائی میں کپڑا چلا جائے گیا اور یہاں ہم نے چوالیس انچ رکھنی ہے تو اب ہم اس نشان تک اس کے اوپر جو ہمارا بادر ہے اس کو رکھیں گے اور پھر اس کا نشان جہاں تک آتا ہے وہاں سے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے تو فرنٹ اس نشان تک ہمارے لیند برابر آ رہی ہے تو اب ہم آدھائیں کپڑا زیادہ کر کے اس کی کٹنگ کر لیں گے تو فرنٹ یہاں تک ہمارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اس کے بعد میں آپ کو بازو کی کٹنگ کا طریقہ بتاؤں گا اب اس کے بعد ہم اس کی بازو کی لمبائی دیکھیں گے تو آدھائیں انچ ٹیپ کو نیچے رکھ کر ہمارے جو بازو کی لمبائی ہے وہ ساڑھے بائی سے آتی ہے تو ہم نے یہ تیس انچ پر نشان لگا کر یہاں سے کٹنگ کر لیں گے اس کے بعد یہ جو بازو کی جو آگے سے چڑھائی ہے اس کی ہم اتنی ہی رکھیں گے اب فرنٹ اس کے بعد یہ جو نیچے والا ہمارا زیادہ کپڑا ہے اس میں سب سے پہلے چونٹے ڈالیں گے یہ چونٹے آپ اپنی مرضی کے ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس طرف کار کے ڈالیں یا اس طرف کار کے ڈالیں کوئی مسئلہ نہیں تو فرنٹ یہ ہے ہم نے ایک سائٹ کی چونٹے ڈال لی ہے اب اسی طرح ہم دوسری سائٹ بھی چونٹے ڈالیں گے آپ اس طرف کار کے ڈالیں گے دونوں سائٹوں کے چونٹے ڈال لی ہیں اب اس کے بعد جو ہمارے پاس بارڈر کے کپڑا رہتا تھا اس کو ہم نے اس طرح پٹی بنائی ہے اور اس کو اب ہم یہاں پر لگا لیں گے تو فرنٹ یہ ہم نے ایک سائٹ پٹی لگا لی ہے اسی طرح ہم یہاں پر بھی لگا لیں گے یہ ہم نے دونوں سائٹوں پر چونٹے بھی ڈال لی ہیں اور اس کے اوپر پٹییں بھی لگا لی ہیں یہ ہم نے فرنٹ اور بیک دونوں پر اسی طرح چونٹے ڈال لی ہیں اور فرنٹ اس کے بعد ہم اس کے فرنٹ گلے کے لیے بکرم کی کٹنگ کریں گے پس ڈبل فولٹ کی ہوئے بکرم ہے اور یہ ہم نے ڈیٹھ انچ پر نشان لگا ہے اور اوپر سے نیچے ایک پانچ انچ پر نشان لگائیں گے اس کو ہم تھوڑا گول شیپ میں کٹنگ کریں گے اس کے بعد اوپر سے نیچے ہم ساڑھے تیر انچ پر نشان لگا کر یہاں سے بھی کٹنگ کریں گے اس کے بعد ہم اس کا ایک ایک انچ پر نشان لگائیں گے یہ ہماری پٹیاں ایک ایک انچ چوڑی ہونی چاہیے یہ ہم نے بکرم کی کٹنگ کر لی ہے اب اس کے بعد ہم اس کو کپڑے پر چپکا لیں گے یہ ہم نے بکرم کے دونوں پیسوں کو چپکا لی ہے اب اس کے ایک سائٹ کو ہم بکرم کے اوپر فال کریں گے کچھ اس طرح ہم نے فال کیا ہے اب اس کے بعد ہم اس کی سائٹوں پر سلائی کا ٹانکہ لگائیں گے ہم نے بکرم کی سائٹوں پر سلائی کا ٹانکہ لگا لی ہے اب اس کو ہم دوسری طرف پلٹ کر پریس کر لیں گے ہم کی دونوں پٹیوں کو سیم اسی طرح بنانا ہے جس طرح میں بنا رہا ہوں فرینڈز اس کے بعد ہم اس کے گلے کی کٹنگ کریں گے تو سب سے پہلے اوپر سے ہم ساڑھے تین انچ پر ایک نشان لگائیں گے اور ایک اوپر سے نیچے پانچ انچ پر نشان لگائیں گے پھر اس کو گول شیپ میں کٹنگ کر لیں گے تو فرینڈز یہ ہماری کٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم کپڑے کا ایک الات اپیس ڈبل فالٹ کر کے اس کے نیچے بچائیں گے اور اس کو اس کے برابر کر کے اس کی کٹنگ کر لیں گے ہم نے اس پیس کو گلے کے اوپر رکھ لیے ہے اور اس کی سائڈوں پر پہلے ہم سلائی کے ایک ٹانگہ لگائیں گے پھر ہم نے یہاں سے سٹیچنگ کر لیے ہے اب ہم اس کو دوسری طرف پرٹ لیں گے تو فرینڈز یہ ہم نے اس طرح فالٹ کر لیے ہے اب ہم اس کو اس طرح فالٹ کریں گے اور اوپر سے ترپائی کر لیں گے تو یہ ہم نے ترپائی بھی کر لی ہے اب اس کے بعد ہم اس کے جو ہم نے بکروں کی پٹیاں بنائی ہیں اس کو اس کو اوپر برابر کر کے رکھیں گے اور نشان لگائیں گے سے پہلے ہم اس کا جو سنٹر ہے وہاں پر نشان لگا لیں گے فرینڈز اس کے بعد ہم اس پٹی کو یہاں اس کے اوپر برابر کر کے بچھائیں گے اور یہاں پر نشان لگا لیں گے یہ جو ہم نے نشان لگائے ہیں ان کے اوپر سے ہم نے کٹنگ نہیں کرنی ہے آدھائیں دور سے ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اب ہم ان پٹیوں کو ان نشان کے اوپر برابر رکھ کر ان کی اوپر سے سلائک ٹانکہ لگا لیں گے ترجمة نانسي قنقر تو فرینڈز ہے ہماری ایک پٹی لگ چکی ہے اسی طرح ہم نے دوسری پٹی کو بھی لگا لینا ہے ترجمة نانسي قنقر موسیقا اوہ فرینڈ یہ ہمارا گلہ تیار ہو چکے ہیں اب اس کے بعد سب سے پہلے ہم ان دونوں پیسوں کو آپس میں اٹاچ کریں گے اس سائٹ سے ہم ان دونوں پیسوں کو آپس میں اٹاچ کر لیں گے جو ہمارا بارڈر ہے وہ ہم دوسری سائٹ سے لگا لیں گے اور اس کے اوپر سے وہ چڑا جائے گا اس کے بعد ہم دوسری سائٹ کو بھی اسی طرح سلائی کا ٹانکہ نیچے تک لگائیں گے اور تھوڑا اسی جگہ ہے اس کو چھوڑ دیں گے پھر بارڈر لگائیں گے اور پھر وہاں سے بھی سلائی کا ٹانکہ لگا لیں گے دوستو اس کے بعد ہم بارڈر کو یہاں پر لگا لیں گے تو فرنج یہ ہمارا بارڈر بھی لگ چکے ہیں اب اس کے بعد یہاں جو چھوٹی سی جگہ رہتی ہے یہاں پا ہم سٹیچنگ کریں گے اور اس کے بعد یہ جو آگے سے کپڑا ہے اس کو اندر کی طرف فولٹ کر کے اوپر سے سلائی کا ٹانکہ لگا لیں گے پرینڈز اس کے ساتھ جو بازو ہے اس کی علادہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے وہ آپ کو آگے انڈ سکرین میں مل جائے گی اور ڈسکرپشن میں بھی اس کا میں لنک دے دوں گا موسیقی